بہت ہی آپ پہ ومان سے بھرا یہ میچ آخری اوبر میں سولہ سال کا گیند پاس ہے تالیس کلو تین سے پچاس گرام کا وجن انکٹ نیگی دور کا رستہ دار جو نیگی جی کا ہے تین بکٹ لے چکا ہے جہاں چھے گیندوں میں پانچ رنج آئیے تھے آخری گیند پہ ایک رنج آئیے پچھلی پانچ گیندوں میں تین کھلاریوں کا اٹھ کیا ہے اس آگر آپ کا آخری بولے جیت کے لیے ایک رنج آئیے کیا یہ دیبھووی مہاکوٹک کا پہلا سپر اوبر آج ہوگا ہر من میں ایک اپریس کرکٹ کا اتحاص بہت دلچسپ ہے بھارت اور بانگلہ دیس کے بیچ وہ مقاولہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا آخری اوبر میں تین رنج آئیے تھے اور گیند نئے نویلے گیندواج ہاردک پانچیا کو تھما دی تھی ایم ایس دھرونی نے اور بھارت نے وہ مقاولہ ایک رنج سے جیتا تھا جبکہ کریچ پہ رحیم اور ساکیب الحسن تھے کچھ یہی باتیں یاد رکھنی ہوں گی ڈانڈاگوین کے گیندواجوں کو انساست گیندواجی کرنی ہوگی جیسے پچھلی گیند کی بینہ کسی رنج کے بینے مارکوٹک میدان باگلی گیند بہت اچھی بہت ہی پیٹ سے ٹکرائے اتصابری اپیل اور امپائر جانتے ہیں کہ جس طرح بچے ماں صاحب کو اسکول میں بنانے کی کوسس کرتے ہیں کچھ اسی طرح کھیلاری امپائر پر پریسر بناتے ہیں امپائر کافی انبھووی ہیں ہمارے اگلی گیند کو چھوٹے 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 موقعوں ہوتے ہیں ایک اچھی فیلڈنگ ایک اچھا سپیل گیند باجی کا آپ کو میچ دیتا سکتا ہے ایک آج چھوٹے چھوٹے آگے ایک آج ہونچا چھکا جس طرح پردیپ نے مارا تو آپ کو میچ میں مجبوط پکڑ دے سکتا ہے لیڈی نیچر والا گیم یہ کرکٹ آج اترہ کھن کے نون پروفیسر پلیئر گاؤں کی بیگرانڈ باری لائنز لائنز سکولنائی بھائی آپ کو اترہ کھن کے اندر سے اگلی گیند کو ہونچا ہوا میں کھیلائے چھوٹے ملیں گے ایک چھوٹے بچے نے جس کی باری بارہ تیرہ سال ہے باری دیکھ رہے ہیں ایک ست دس رن بن چکے ہیں بارہ گیندیں بارہ رن روز کماؤ روز کھاؤ والی حالت ہے ابھی ٹیم ڈانر وین کی لیکن یہ ٹیم جانتی ہے کہ کرکٹ رومانچ سے بھرا ہوتا ہے نیت کون سا کھیل کھیلتی ہے وہ ہمیں دھیان رکھنا ہوگا آپ سب کو پتا ہے رامان پڑی ہے آپ سب نے راملی لائن دیکھی ہیں جس دن پر بوسری رام کو راج تلق ہونا تھا اسی دن انہیں بنواس پہ جانا پڑا بارہ گیندیں بارہ رن جہدیب آئے ہیں گیند باجی کے لیے میچ کے آخری گیند پر جو جہدیب نے چھککا لگایا تھا وہ نیرائک ثابت ہو زہر اور یوں بھی بول ٹھیک چاہیے فیلڈر وقت مچھوے ایک ہی رن وال دس بول ایک یارہ رن چین دین اگیارہ کا پان ہوئی رہا بھی ڈانڈک بین ایک بول رو تو بلکل سہیمی تہون پڑھولو جن باکڑی بھیجا دھو دون دو اونی پوریا پوریا کی چلوڑا اور یک بھائی ایک رن لیڈا بھاگا اور پور بھی بجا لیوں نو بول دس رن اور لیک بھائی سارا کھنے امپائر ان بوتان کی ایک خوٹ ملائک بول دو رو بھائی چلتی آئے ایک بار دو ری فکیشن کیسے چلتی چلتی آئے ایک بار چیتر جی چیتر جی بھائی پہلے گیا اور امپائر بلکل اپنے جگ میں ٹھڑے رہا ہے یہ مانے یہ ہوئے کہ آؤٹ نہیں ہوئے پہلے ایک رن ہوئے گیا پیٹر لائک ویالیو اور اچھا جن مہابارت میں ہوئے چھے آسو اشتھامہ مارا گیا بس ڈانڈا گوینہ سبھی کھلا رہی ہے ایک بولن کی آؤٹ چیو اور گول لائک بیٹھ مار آٹھ گول نور رن اور یکمہ ایک رنوال یو گولا ان لاغن کی سکول پڑ دولو بھی ایک رنوال یکمہ مل بتا چھے سیٹالیس کلو تین سو پچاس گرام وزن جائے ہو چار فٹ ساڑھے گیارہ انچ کی اونچ چاہی اور ان پھلٹوں ننہ سامنے کھلو آج اور توڑا سا لیاکس کمہ بھٹک آل بھٹک آل بھٹک پڑنا تم دیکھ دے بھئی مسکل ہوئے گیا یا کھلو ستھ پلی کلاپ ماہ ان خوشیاں بنانے جن آسو بھومیاں بھجا ہوا سایب تینیار چھنے کی جن لاسن بنولتا میدان میں دور ایک جان اور یکمہ ڈوڑ بھول ورنہ چھٹے گیا رہے ہاتھ پر بھولو یہ بھولی چھٹکی اب مہجی چھٹکی دوئی رن دور لی آہا یہ دور بھولو ہیں تم مہج پا خوش اور آنان آنچا اوبر سماپ توے گیا ابو دوئی رنوار لاسن بھول ماہ امیسکوارو بتا چھے بھول ماہ قطورن چندن چھے بول پانچ رن کے چناہ ہوئے تھے اس سے پہلی رات جو میٹنگ ہوتی ہے کچھ اسی طرح کی سیکریٹ میٹنگ ہوتی ہوئی ڈی جی گلپ دانڈا گوین کے کھلاڑیوں کی کرکیٹ اپنی انشتتاؤں کے لیے جانا جاتا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس طرح سے دانڈا گوین کے کھلاڑی اس آور میں ان چھے گیندوں میں حملہ کرتے ہیں اگر ایک آتھ کرسما ہی کیچ ہو جائے ایک آتھ اچھی کییند ہو جائے تو کرکیٹ کا پڑھنا کچھ بھی ہو سکتا ہے سانسیں روکنے والا میچ ہو سکتا ہے اور بلے باڈ اور سب سے یونگ کھلاڑی اور آج کال یوہ کھلاڑیوں کی دھوم ہے انکت نگی کیا اپنی 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 سپریٹ انکت کر پائیں گے یونگ یہ سب سے لائٹ ایٹ پلئر ہیں ہمارے یہ سب سے یوہاں ہیں اور بھارتی مہیلہ دین کی بات کرو تو سہپالی ورما ماتر پندرہ ورس کچھ مہاں کی عمر میں بھارت کی نیسکل ٹیم میں آ چکی ہیں اور اپنی اپستی ترجی کی انہوں نے عرص تک جمعے ہیں ساہے دو عرص تک ان کے نام ہو چکے ہیں کچھ اسی طرح کئی رت ملے تھے اچھا پیش جنریٹ کیا یہاں پہ دیکھنا ہوگا ایک رن ملے گا جی ہاں ایک ہی رن ملے گا اور ٹونو بلے بات جانتے ہیں کہ اترکت جوکیوں نہیں لینا ہے اپنی بھاوناؤں کے نیمترن رکھنا ہے آنکر بلے بات سے کچھ ہے کہا سلیجنگ تو بلکل نہیں ہوگی کیونکہ ان کے سب ہی بڑے بھائی ہیں پانچ بولوں میں چار رن ہیں اور چاہو بول دینا کہ آگے نہ مچھا جائے گی پہ تیرہ مل وہ نہیں ہونا ہے پانچ بول صرف تین رن اور ابھی ہوئے سکتے ہیں کریس ماہ بولوں چھو میار من اور کوئی تین بولے نے بھے میچ مپوڑ گیا آنکر کی بول ایک بار پھر لیگ سٹم پہ بھٹکے اور امپائر نے سوچا سمجھا کیا بیچار اور اب ایک آف جارک کا ماتر رہے چکی ہے جمن کو چار رن چاہیے اپنا عرض تک پورا کرنے کے لئے کیا وہ چوکے کے ساتھ جیتنا چاہیں گے اور ٹیم کو ماتر دوڑا اور یہاں پہ بول ہوا میں اور یہاں سندر کیچ کر لیا ہے جے دیو نے کیچ کیا ہے لیکن پھوڑا دیر بھی اور انکر نے جرور اپنا منوول اوچا کیا ہے یہ کیچ لے کے جہاں امید کر رہے تھے کہ جمن ساہد چوکے یا چھکے کے ساتھ سنس کریں گے گئے بھی تھے لیکن بھاگ گئے اس بار شاہر نہیں دے پھائے بہت اندہ باری کے لئے جوڑا تالیہ ہونی کی یہ اس بل لباج کے لئے چھیالیس رن انہوں نے بنائے اور ان مسکل پرستیتیوں میں دانہ بھین کی گیند باجی اپنی ٹیم کو نہ صرف اس طوفان سے بچایا بلکہ اپنی قستی کو کنارے تک لے گئے چھیالیس رن کے ایک بہترین باری اور یہ تالیاں بتا رہی ہیں کہ جمن کی باری کتنی محتبون ہے مین اوٹی سریج کی دور میں آپ نے آپ کو سامل رکھا ہے جمن نے لیکن یہ میچ جیتنا جروری ہوگا چار گیندوں میں ساہد دو رنگ آؤ سکتا ہے اور اسی کے سامل بھرابری پہ آ چکا ہے دوسرا نے لینا چاہتے تھے بلے باج لیکن خطرہ تھا ایک رنجیت کے لیے مہج اور چارکتا ہے کیا ہی میک ٹائم میں بھی جاتا اگر ہم کی دیکھ دو میں دو پہ دیکھیں لے لے ڈاٹ باولنگ کر لیں فیلڈ اندر دیگ بلالیا گیا ہے یہ میچ ہو رہا ہے اترہ کنٹرز کے کتام انیل گسائن جی ایک بار آجائے ٹوٹ کے لے انیل گسائن جی اترہ کنٹرز کے انیل گسائن جی بی گراؤنڈ میں میچ بی گراؤن میں میچ اور ایک ہنڈر کے ایچ ان کی تک سپڑتا ہے آرچک کیے کیا نیت میں یہاں کوئی نیا کھیل رکھا ہے میچ کے اور دو اگلے میچ اس میچ کے دو پرنامہ بھی بچے ہیں ست بلی ٹیم میچ کو یا تو جیت سکتی ہے یا یہ میچ ٹائی ہو سکتا ہے اور پھر سپر ایمر بن جائے گا دو گینے ایک رن اب پتہ چل رہا ہے ان وائٹ بولوں کی قیمت اور آنکھری گیند پہ لگا گیا جہدیب کا وہ چھکے کتنا مہتبون ہے اگر یہ میچ ٹائی ہو جاتا ہے تو آنکھری بول کے چھکے کی قیمت اسی طرح ہوتی ہے جس طرح جیت کی تپتی گرمی میں گاؤں کے لازم آدھیں ہمیں چکے سے اور اسی کے ساتھ جیت چکی ہے اس میچ کو ستھ والی کلاب بہت بہت دھنیباد اور یہ آل دھو چکا ہے یہاں پہ انکھر کی اوور ایڈ جی یہاں پہ بہت ہی رومانچ کے سینجی بہت ہی یہاں پہ رومانچ سے بھرا یہ میچ ہے آخری اوور میں سولہ سال کا گیتہ سیتانیس کلو تین سے پچاس گرام کا وجن انکٹ لے گی دور کا رستہ دار جو نیگی جی کا ہے تین بکیٹ لے چکا ہے جہاں چھے گیندوں میں پانچ رنج آئیے تھے آخری گیند پہ ایک رنج آئیے پچھلی پانچ گیندوں میں تین کھلاریوں پا اٹھ کیا ہے اس موہیت گھلڈیال بھی آ چکے ہیں سائن میرے بھوہ کی لڑکے موہیت ہردیک سواگت آپ کا آخری بولے جیت کے لیے ایک رنج آئیے کیا یہ دیو بھومی مہاکوٹک کا پہلا سپر اوور آج ہوگا ہر من میں ایک ہی پریسن کئی کیمروں سے لائیو یہ میچ جا رہا ہے انکت نیگی پھلے ہی عمر چھوٹی ہے لیکن یہ کھلاری بھوہس کا ستارہ ہے اور کل ہی اتراکن کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے پہلی بار پہلی ٹیم ہے بی سی سی آئی کی اتراکن کرکٹ بورڈ جو اپنے کھلاریوں کو کونٹیکٹ دے گا لاس پال اور یہاں چالا کی کرنے کی کوئسس کی تھی کھلا رہی ہوں اسے لگا کہ نون سیکن کا کچھ آگئے لیکن امپائر سن پسٹ نہیں کچھ اسی طرح کی چالا کی بارہ نومبر کو ویشنڈیز کے کپتان کیرن پولار نے کی تھی جب ان کی بال کو امپائر نے نووال کر دیا تھا اور انہوں نے بال تھوہ ہی نہیں کی آج بال ہی نہیں ہوئی تو اس کو ڈیڈ بال کرنا پڑا امپائر کو لاس پال اور یہاں پہ رن مل چکا ہے اور اسی کے ساتھ ستھ والی کلپ کوٹلا جیت چکا ہے یہ دور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ستھ والی کے بیجیتاؤں کی ہے اور یہ میچ جو ایک بار بہت آسان لگ رہا تھا بڑے مسکل سے ستھ والی نے جیتا بہت بہت بدھائی ستھ والی کلپ کوٹلا کو اور بہت بہت دھنیباد ڈانڈا گھین دیجی کلپ ڈانڈا گھین جو کی بیرو خال بلوک کے انترگرد میں تھڑا گھاٹ کے پاس آتا ہے بہت ہوندہ پردستن کیا دونوں ٹیموں نے اپنے آپ کو مانسک روپ سے مجبوطی پردان کی اور آخری عورت بہت ہوندہ